بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ گلوبل فائٹر پاور 2021 کی رینکنگ کے مطابق امریکہ 13264 تیاروں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے روس 415 تیاروں کے ساتھ دوسرے چین 3210 تیاروں کے ساتھ تیسرے انڈیا 2127 تیاروں کے ساتھ چوتھے ساؤتھ کوریا 1649 تیاروں کے ساتھ پانچھوے یاپان 1561 تیاروں کے ساتھ چھٹے اور پاکستان 1372 تیاروں کے ساتھ ساتھوے نمبر پر موجود ہے جبکہ فرانس، جرمنی، انگلینڈ، اسرائیل، ترکی، مصر اور سعودی عربیہ تیاروں کی تعداد کی لسٹ میں پاکستان سے پیچھے ہیں انڈین میڈیا اور انڈین یوٹیوبرز کی جانب سے گلے پھاڑ پھاڑ کر اپنی عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈین فضائیت طاقت کے لحاظ سے بھی پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے جبکہ آنے والے کچھ سالوں میں انڈین ائر فورس پولیس ائر فورس کو پچھاڑتے ہوئے تیسرے نمبر پر آ جائے گی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی بات کریں گے کہ گلوبل فائٹر پاور کی رینکنگ کس بنیاد پر کی جاتی ہے اور کیا حقیقت میں بھی انڈین فضائیت دنیا کے چوتھے نمبر پر ہے یا پھر انڈین میڈیا اور انڈین یوٹیوبرز ہمیشہ کی طرح اپنی عوام کو بے وقوب بنانے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں دوستو انڈین ائر فورس کے پاس کل پانچ سو نوے ائر کرافٹ ہیں جن میں سے ایک سو بارہ میگ ٹوئنٹی ون میگ ٹوئنٹی نائن دو سو ساٹھ سکھوئی تھرٹی سولہ چار رافائل اس کے علاوہ انڈین فضائیت کے پاس دو سو ٹرانسپورٹ تیارے ایک سو ساٹھ ٹرینر تیارے سات سو بائس ہیلیکاپٹرز اور تیس اٹیکس ہیلیکاپٹرز بھی موجود ہیں دوستو اگر نئے تیاروں کی بات کریں تو انڈین ائر فورس کے پاس مک تھرٹی کے علاوہ جتنے بھی تیارے ہیں وہ پچاس سے ساٹھ سال پرانے ہیں جن میں مک ٹوئنٹی ون مک ٹوئنٹی نائن جیگوار میراج تیارے شامل ہیں اس کے علاوہ حال تیجز تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں دوستو تیس تیارے کے طبیعت اکثر و بیشتر ناساز ہی رہتی ہے دوستو انٹرنیشنل میڈیا کئی بار اس کی نشاندہی بھی کر چکا ہے کہ انڈین ائر فورس کے پاس مک ٹوئنٹی ون مک ٹوئنٹی نائن اور جیگوار تیاروں میں سے ستر پرسنٹ تیارے اڑنے کے قابل بھی نہیں ہیں اگر آپ یورپی روسی اور امریکی میڈیا کی ریپورٹس کو نظر انداز بھی کر دیں تو انڈین آفیسرز کئی بار اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ انڈین ائر فورس کے پاس موجود پرانے تیاروں میں سے ستر پرسنٹ تیارے صرف آرام کر رہے ہیں جبکہ تیس فیصد تیارے سرویس میں شامل ہیں ان کی حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ ان کو مزید آپریٹ کیا جا سکے انڈین ائر فورس حکومت سے کئی بات موقع پر مطالبہ کر چکی ہے کہ فوری طور پر ان کو نئے تیاروں کی ضرورت ہے انڈین ائر فورس کی جانب سے پچھلے پندرہ سالوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انڈین ائر فورس کو پاکستان اور چائنہ جیسی طاقتور ائر فورس کا مقابلہ کرنے کے لئے کم سے کم بارہ سکارڈن درکار ہیں یعنی انڈین ائر فورس کے پاس اس وقت دو ست ساٹھ سے کوئی تیارے چار رافیل اور سولہ تیجہ ستیاروں کے علاوہ باقی تمام تیارے فلائنگ کے قابل ہی نہیں ہیں دوستو یہاں بات ہو رہی ہے دنیا کی چوتھی بڑی طاقتور ترین ائر فورس کی جس میں سکوئی ایمکی آئی کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ نائنصافی ہوگی جو ستائیس فروری کو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاغ ٹو جیسے لائٹ ویٹ تیارے کے سامنے ڈھیر ہو گیا تھا دوستو میں جانتا ہوں کہ اب کچھ انڈین کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ پاکستان کے پاس بھی میراج اور ایف سیونٹین تیارے موجود ہیں جو پچاس سے ساٹھ سال پرانے ہیں تو آئیں آج میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں دوستو پاکستان ائر فورس کے پاس نوے میراج فائیو تیراسی میراج تری اور ایک سو سینٹس ایف سیونٹین موجود ہیں پاکستان نے پروجیکٹ عظم کے تحت ان تیاروں کو اپگریٹ کیا ہے اور ان تیاروں میں موڈفیکیشن بھی کی ہے جبکہ پاکستان نے جب سے میراج تیاروں کے اور ایف سیونٹ جو کہ ایک چائنیز ساختہ تیارہ ہے چائنیز ائر فورس آج بھی ان تیاروں کو اپریٹ کرتی ہے اسی لئے پاکستان کو ان تیاروں کے سپیر پارٹ کے حصول کے لئے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا سب سے بڑھ کر پاکستان ائر فورس اس بات کے اشارے بھی دے چکی ہے کہ ہم دوہزار پچیس تک ان تیاروں کو ریٹائر کر دیں گے اور جس کی دلیل یہ ہے کہ پاکستان ایک سال میں بیس سے پچیس تیاروں کو بنا رہا ہے پاکستان ائر فورس کے اس دعوے میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے پانچ سالوں میں ہمارے پاس جی ایف سیونٹین تھنڈر اس کمی کو کافی حد تک کور کر دیں گے جبکہ بھارت کے ستر پرسنٹ تیاروں کی ناکارہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ بھارت کو ان تیاروں کے سپیر پارٹ کے حصول میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ان تیاروں کو بنانے والی کمپنیاں بھی اب اس وقت اپنی آخری سانسے لے رہی ہیں روسی تیارے ساز کمپنی میکوان کی مثال تو ہمارے سامنے ہے یہاں پاکستان ایک سال میں بیس سے پچیس تیارے خود بنا رہا ہے وہاں بھارت پچھلی نفس صدی سے اب تک صرف سولہ تیارے بنا سکا ہے اور وہ بھی مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے ہیں تو گلوبل فائٹر پاور صرف کاؤنٹنگ کے حساب سے درجہ بندی کرتی ہے اور اگر بھارت کے ستر پرسنٹ ناکارہ تیاروں کو ان کی اکاؤنٹنگ سے نکال دیا جائے تو انڈین ائر فورس کی پوزیشن تو بہت دور کی ہے انڈین سیزائیہ ٹاپ ٹوئنٹی میں بھی شامل نہیں ہو سکے گی تو ابھی کے لئے صرف اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو لائک کریں شیئر کیجئے کمیٹ کیجئے اپنے دوستوک ساتھ شیئر کیجئے